حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حکمرانی تھی اور ایک وقت ایسا آیا جب حضرت سلمان علیہ السلام سے حکمرانی واپس لے لی گئی اور یہ اس وقت کیا گیا جب ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت الخلا میں جانے لگے تھے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اپنی سب سے محبوب بیوی جرادہ کو پکڑا دی اور کہا کہ آپ واپس آ کر یہ انگوٹھی ان سے لے لیں گے حضرت سلمان علیہ السلام یہ کہہ کر بیت الخلا میں چلے گئے اسی اسنا میں وہاں پر شیطان آ گیا اور ان کی بیوی جرادہ کو حضرت سلمان کے روپ میں ملا اور کہا کہ انگوٹھی واپس کر دو تو ان کی بیوی نے سمجھا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے اور انہوں نے وہ انگوٹھی واپس کر دی جس پر تمام جنوں اور تمام انسان شیطان کے متعی ہو گئے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت الخلا سے نکل کر اپنی بیوی جرادہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری انگوٹھی دے دو تو وہ کہتی ہے کہ انگوٹھی تو میں نے سلمان کو دے دی ہے اور تم سلمان نہیں ہو جس پر حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں ہی سلمان ہوں لیکن ان کی بیوی کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی ان پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ تم سلمان علیہ السلام نہیں ہو اور لوگ غصے میں آ کر ان کو پتھر مارنے لگتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزبائش ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا یہ جو سلمان بن کر ان کے پاس آیا تھا وہ شیطان تھا جس پر لوگوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے بیویوں کے پاس اس پیغام کو بھیجا اور ان سے کہا کہ کوئی غیر معمولی بات سلمان علیہ السلام میں نظر آئی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں نظر آئی ہے لیکن شیطان نے کتابیں لکھ کر حضرت سلمان کے تخت کے نیچے دفن کر دی اور پھر سب لوگوں کے سامنے ان کتابوں کو پڑھا اور ان کتابوں میں ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ سب نے کہا کہ حضرت سلمان تو اللہ کے ماننے والے ہی نہیں ہیں اور شیطان نے حضرت سلمان علیہ السلام کو انگوٹھی بھی سمندر میں جا کر پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام بہت زیادہ بری حالت میں تھے اور وہ سائل سمندر پر مزدوری کیا کرتے تھے تو ایک مچھیرے نے سمندر سے مچھلی پکڑی اور حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ تم میری مچھلی میرے ساتھ پہنچا دوگے تو حضرت سلمان نے کہا جی ہاں پہنچا دوں گا تو مچھیرے نے کہا کہ اس کی کیا عجرت لوگے تو اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک مچھلی لیں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس مچھلی کو کٹا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی جسے پہن کر آپ علیہ السلام پھر سے تخت کے مالک بن گئے یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں پر ہمیں پل پل عزمائی سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ کے اوپر کابو رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی عزمائی شعاری ہو تو ہمیں اس وقت بھی اللہ کے توقع کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کی عزمائی جب تک پوری نہیں ہوتی آپ کے پلے کچھ نہیں آنے والا اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عزمائی میں کامیاب ہو گئے تو سلمان علیہ السلام کی طرح ہر چیز واپس آ سکتی ہے آپ کی عزت دولت شورت لیکن ہمیں اپنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر توقع رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے یقین کامل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ